ہماری سنسکرطی، ہمارے سنسکار، صدا رہیں ہمارے ساتھ سبسکرائب کریں، دلک نا بھائے تو ایک تچھ ماناو کی شکتی سے راون کو دھرانے آیا ہے راون جسے برمہ اور سویم بھگوان شیو سے شکتی اپراپت ہوئی ہیں جدی میں بھگوان شیو ہوتا تو اس سمیں آپ کو یہی اکدیش دیتا کہ وچھ میری شکتیوں اور میری انکمپا کا دروپیوگ نہ کرو تو نے دھرم پوروک تپسیا کے دوارا جو شکتیاں مجھ سے پائیں ہیں ان کا پریوگ ونمرتہ سے دھرم کے کاری میں ہی کرو ید ان کے کارن اپنے اندر پاپ، اہنکار اور ادھرم کی پرولتہ آنے دوگے تو اس کا ایک ہی پرنام ہوگا وناش، سمول وناش موسیقی 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 دیکھے حنومت لال دیکھے حنومت لال موسیقی 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 ہمارے دربار میں ایسی دشتہ سے بات کرنے کا ساہت کوئی نہیں کر سکتا سناپتی جی مہاراج اس کی جوہہ ابھی کار دی جائے سناپتی اماتی پرہاست آپ ہماری آجیا پورتی میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں مہاراج ایسا سہاس میں نہیں کر سکتا پرانتو آپ کی آگیا پورتی سے پہلے میں آپ کی سیوہ میں ایک ونمر نیویدن کرنے کی آگیا چاہتا ہوں کہو ہے لنکیشور یہ کوئی سادھارن وانر دکھائی نہیں دیتا اور اس کا یہاں پر آنا بھی کوئی سادھارن سی بات نہیں لگتی یہ وانر روپ اس کا چھت مویش دکھائی دیتا ہے کیوں کہ جتنا تیج اس میں ہے اتنا وانروں میں نہیں ہوتا ہو سکتا ہے یہ اندر کے کہنے پر یہاں آیا ہو یا کبیر اتھوائیم ورن کا دوت ہو یا وشنو نہیں اسے یہاں بھیجا ہو سب سے پہلے یہ جان لینا پرام آوشک ہے مہاراج منتری ور پرہست کا کہنا ٹھیک ہے یہ جاننا پرام آوشک ہے کہ کس نے اسے بھیجا ہے اور اس کے پیچھے کسی شترو یا سویم ڈیوتاؤں کا کیا شڑی انتر ہے یہ ساری جانکاری جو اس کے دوارہ مل سکتی ہے اس کی جیپ کار دینے سے اس کا افسر خو جائے گا سینہ پتی سب سے پہلے اسے ساری جانکاری لیں اور ید یہ سیدھی طرح سے نہ بتائے تو اسے ایسی یاد نائیں دی جائیں جس سے یہ سب کچھ بتانے پر ویوش ہو جائے ہم آپ کے ویویک کی پرشنزہ کرتے ہیں سینہ پتی ہم آپ کے پرہست کی آگیا کا پالن ہو اتنے بڑے کارکرم کی آوشکتہ نہیں ہے مہاراج اتنی سی بات تو میں سویم بتا دیتا ہوں مجھے نہ بھگوان وشنو نے بھیجا ہے اور نہ اندرادی دیوتاؤں نے میں تینیوں لوگوں کے سوامی امیت تیجسوی رگھکل شیرومنی بھگوان شیرام کا دودھ ہوں جن کی بھاریا سیتا ماتا کو تم چھل سے ہر لائے ہو میں انہی سیتا ماتا کا پتہ لگانے اور آپ کو ملنے سو یوجن سمدر لانکر آیا ہوں میں نے سیتا ماتا کے درشن کر لیے ہیں اب آپ سے ملنے کے لیے ہی میں نے اس پرکار باندھا جانا سویم ہی سیوکار کیا ہے نہیں تو دیوتا اور اصور تک مجھے کسی بھی استر اتھوا پاش میں باندھ نہیں سکتے کیونکہ مجھے برمہ جی سے ایسا وردان مل چکا ہے میں تو یہ دیکھنے کی لالسہ سے چلا آیا کہ مہاشی پلست جن کا یش نرمل چندرمہ کی سمان ہے ان کے ونش میں ان کی کیرتی کو کلنکت کرنے والا ایسا کون سا مورک ہے جو شریرام سے بیر کرنے کا سہس رکھتا ہے جسے رکھناج جی کی شکٹی کا نہ بھان ہے نہ بھے ہے تو ایک تچھ ماناو کی شکٹی سے راون کو ڈھرانے آیا ہے راون جسے برمہ اور سویم بھگوان شیو سے شکٹی آپ راپت ہوئی ہیں یدی میں بھگوان شیو ہوتا تو اس سمیں آپ کو یہی اکدیش دیتا کہ وچ میری شکٹیوں اور میری انکمپا کا دروپیوگ نہ کرو تو نے دھرم پوروک تپسیا کے دوارا جو شکٹیاں مجھ سے پائیں ہیں انکا پریوگ ونمرتہ سے دھرم کے کاری میں ہی کرو یدی ان کے کارن اپنے اندر پاپ اہنکار اور ادھرم کی پرولتہ آنے دوگے تو اس کا ایک ہی پڑنام ہوگا وناش سمول وناش اتہ وناش کا مار چھوڑ کے شریرام کی شرن میں چلے جاؤ جنہوں نے ایک ہی بان سے مہابلی بالی کو مار ڈالا اور کھردوشن کا سینہ سمیت انت کر دیا انہیں بہچانو وہ سارے جگت کے سوامی ہے تینوں لوکوں میں ان سے ٹک کر لینے والا کوئی نہیں ہے سمست دیوتا برمہ سوئے میں بھی ان کے سامنے سدانت مستق رہتے ہیں سو پتر اب بھی سمجھے ہیں جان کی جی کو لے کر ان شرن آگت وچسل کی شرن میں چلے جاؤ چپل وانر یہ بھگوان شیو کے واقع ہیں یا تیری برمت بدھی کے پرلاپ واہ اب وانر جیسے ادھم پرانی بھی راون کو گروہ کی بھاتی شکشہ دیں گے اچھی شکشہ کہیں سے بھی ملے گرہن کر لینی چاہیے سدا انرثی اتپن نہ ہوگا اس ہستے گاتے دیش میں ایک چتکار کے سوا کچھ نہیں بچے گا مرتاتمہ کو پانی پلانے والا بھی کوئی نہیں بچے گا بس بہت ہو چکی یہ انرگل باتیں اپنی مرتاتمہ کو پانی دینے والے کی جنتہ کرو ہمارے لیے تمہیں سوچنے کی کوئی آوشکتہ نہیں برمہ جی کی آشیرواد سے دیو داناو یکش گاندر کنر نا گسور یہاں تک کی کوئی بھی یونی کا پرانی ہمیں نہیں مار سکتا اس وردان میں نر اور وانر سے آپ کو نربہ نہیں کیا گیا تھا بھگوان شریرام اس سمیں نر روپ میں ہے اور سگریو وانر ہے راجن میں پھر ہاں جوڑ کر کہتا ہوں شریرام کے ساتھ دروہ کرنے والے کو سویم شنکر وشنو برمہ بھی نہیں بجا سکتے رام سے ویموک ہو کر لاکھوں کروڑوں کی سمپتی بھی ایسے ہی شریہین ہے جیسے ایک ناری کا شریر سونے کے آبوشن پہن کر بھی وستروں کے بینا مریادہ ہین ہی رہتا ہے مہاراج راوڑ میں آپ کو امتیم چیتاونی دیتا ہوں کہ جنہیں آپ سیتا سمجھ رہے ہیں وہ ورش ملے بھوجن کی سمان آپ کی مرتیو کا سندیش ہے سیتا کا روڑ دھاڑن کر کے آپ کے پاس کال کی فانسیاں پہنچی ہے مہاراج راوڑ یمتیم چیتاونی ہے نہیں تو مرنے کے لیے تیار رہو میں سویم بھی تمہیں مرتیو دنڈ دینے کی شکتی رکھتا ہوں پرن تو مجھے شریرام کی آگیا نہیں وہ اسے بھی یہ گورو شریرام کو ہی ملنا چاہیے مرتیو دنڈ دینے کی شکتی کس میں ہے اس خل کو یہ بتا دو اسی ہی سمجھے اس کا سرکار دو مرتیو دنڈ 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 راکشس راج شما کیجئے یدھی آپ کروधیت نہ ہو تو سیوک کچھ وینتی کرے کہو مہاراج یہ وانر دودھ بن کر آیا ہے اس وانر کا ود کرنا دھرم کے ویرودھ ہے اور لوکhaچاری کی درشتری سے بھی نیندت ہے آپ تو راج دھرم کے وشے شگہ ہیں آپ جیسے ویر کے لیے یہ قدا بھی اچت نہیں میں بھی میشن کاغہ کے پرستاؤں سے سہمت نہیں میں تو اسے دودھ بھی نہیں مانتا کیونکہ اس نے دودھ جیسا آجرن ہی نہیں کیا آتے ہی شترو کی بھاتی ہمارے سینکوں کا وط کیا اس نے ایک گپچر کی بھاتی آجرن کیا ہے ہاتھ میں آئے ہوئے شترو یا اس کے گپچر کو چھوڑ دینا خود ہی مانی نہیں ہے مہاراج بعد میں پستانہ پڑتا ہے میں اسے مرتیو دن دینے کا انمودن کرتا ہوں اندر جیت کا قطن ستی ہے پاپیوں کا وط کرنے میں کوئی پاپ نہیں اس وانر نے راج وانٹی کا کو دونس کر کے راج کمار اکش اور مہابلی جامبو مالکہ وط کیا ہے اس کا وط نیا اچت ہے لنکیشور ست پرشوں کا قطن ہے کہ دودھ کہیں بھی کسی بھی سمیں کسی بھی عوستہ میں وط کرنے یوگے نہیں ہوتے اس میں سندہ نہیں کہ اس نے سب کارے شتروں والے کیے ہیں تتھا پی دودھ کا وط کرنا اچت نہیں کہلاتا اس وانر کو مارنے میں مجھے کوئی لاپ دکھائی نہیں دیتا جنہوں نے اسے یہاں بھیجا ہے انہی کو پراندنڈ دینا چاہیے نیتی اور دھرم کے مرمگیا دودھ صدا اپنے سوامی کے آدھین ہوتا ہے اس لئے وہ اپنے سوامی کے ہتکی ہی بات کرتا ہے اس لئے وہ شتروں کی بھانتی بیوار کرے تو بھی وط کے یوگے نہیں ہوتا میرے مت میں اسے کوئی اور دھن دیا جانا چاہیے ہم آپ سب کے مت کو سوکار کرتے ہیں پرانتو اس دشت وانر کو کوئی نے کوئی دنڈ دینا آوشک ہے وانروں کو اپنی پونس سے بڑی ممتہ ہوتی ہے وہی ان کا ابھوشن ہے اتا اس کی پونس جلا دی جائے جلی پونس لے کر یہ اپنے سوامی کے پاس جائے اور وہاں اس کے متر اور کٹمبی جن اسے دین اور پی تبستہ میں دیکھ کر دکھی ہوں راکشس گرن اس کی پونس میں آگ لگا کر اسے نگر کی سڑکو چورائے پر گھمائے جس سے راکشسوں کے بچے جلتی ہوئی پونس والے وانر کو دیکھ کر پسند نہ ہوں یہ ہماری آگیا ہے موسیقی 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 اس وانر نے سارے لنکا کو آگ لگا دی ہے محل مکان سب دودو کر کے جل رہے ہیں ہمارے گھروں تک بھی آگ پہنچ گئی ہے ہے ہمارے گھروں تک بھی ہاں بھاگو جو سامان بچ سکتا ہے بچالو مدیا ناشو تیرے اس وانر کا ہمارے گھروں تک بھی 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 سوامی جن کا ایک دودھ اکیلے ہی آپ کی ساری لنکا نگری کو جلا کر راک کر سکتا ہے سوئے مونکی شکتی کا ویچار کیجئے یہ شکون اچھے نہیں ہے ناد میں آپ سے پھر کہتی ہوں کہ سیتا ساری لنکا کا سرو ناش کرنے آئی ہے اسے رام کے پاس واپس بھیج دیجئے ابھی سمیہ ہے ناد مندودری ویر پروشوں کی پتنیاں انہیں کائرتہ کی شکشہ نہیں دیتی سہی ایک بار جو شکار مار لیتا ہے پھر اسے کسی کے ڈر سے واپس نہیں کرتا موسیقی تشریدار موسیقی 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 موسیقی